یہاں بھی میں ایک بات بتا دوں بعض شر پسند لوگ کہتے ہیں کہ معنی قاسم نانوتوی نے جو پھر تمام مدارس جب ختم ہو گئے تھا نے ایک درخ کے نیچے مدرسے کی بنیاد رکھی اس وقت سے دیومندی مسلک وجود میں آیا یہ بھی بہت غلط بات ہے سارے مدارس جب ختم ہو گئے تو انہوں نے وہی علماء جو انہی مدرسوں سے فارغ تھے جو ہندوستان میں جو علم پڑھایا جاتا تھا جو ساری دنیا پڑھتی تھی اسی علم کو باقی رکھنے کے لیے مدرسہ کھولا تھا تو ان کے اگینس جو لوگ چلے ہیں جو ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کیا ان نظریات سے فرق کرنے کے لیے ان کو دیوبندی کہا جاتا تھا یہ مطلب نہیں تھا کہ نئے مسلک کی بنیاد رکھی انہوں نے اور یہ اس وقت سے وجود میں آئے ہیں کیونکہ وہ دیوبند میں تھا تو اس لیے اس کا نام کیا پڑھ گیا ورنہ وہ سارے ہندوستان اور برے صغیر کے سارے وہی علماء تھے کوئی نئے مسلک کی بنیاد نہیں رکھی نہ ان کے کوئی نئے عقیدے نہ ان کے کوئی نئی بنیاد نام یہ پڑھ گیا اس لیے کہ ان کے اگینس کچھ لوگ چلے تھے ان سے فرق کرنے کے لیے